اگر آپ جائیں اور اس چیز پر غور کریں آپ خود غور کریں اور سامنے دیکھیں آپ کو ایک بھت کی شکل کا تمام جو اس کا سٹیچویاں جو یہ بنا ہوا ہے ایک نقشہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارے کا سارا وہ غور دیکھیں چونکہ یہ جانماز ہے اس پر ہم مسلمان جو ہے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں تو تمام چیزوں پر جو ہے غور کرنا چاہیے جہاں بھی نماز پڑھیں پاک صاف جگہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جیدر آپ جانماز استعمال کریں یا جس پر آپ نماز ادا کریں تو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے جو غیر مسلم ہیں مختلف میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا کسی پر الزام نہیں لگا رہا لیکن کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہماری نمازیں یا جو کیا کہتے ہیں ہماری وعدات ہوتی ہیں اس کو ڈسٹورٹ کرنے کے لئے یا ہم لوگوں کو جو نمازیں ان کو ضائع کرنے کے لئے مختلف قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ اگر جانماز خریدے نماز پڑھیں تو اس بات پہ ضرور غور کیا کریں کہ آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہے جس سے آپ جانماز پہ کرے ہیں وہ اس قابل ہے وہ کپڑا یا وہ جو جانماز ہے تو اس کے بعد ادا کریں چند باتیں میں کروں گا اپنے جو پہش امام صاحب ہیں ان سے بھی چونکہ انہوں نے بھی اس بات کو پکرا ہے یہ باقادہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک بھٹ کی شکل کی چیز ہے تو اس طرح کی تو ہم مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح کی چیزوں کیوں کو چند باتیں کریں گے اسلام علیکم سر جی یہ ماشاءاللہ آپ تو اس مسجد کے پیش امام بھی ہیں اور یہ سب سے پہلے آپ نے نوٹ کیا اس بات کو یعنی کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے تو چند باتیں کرنا کچھ میسج اچھا سا دینا چاہیں گے کسی بندے نے باہر سے آ کر یہ گیفٹ مسجد کو دیا لیکن ہم نے غور سے دیکھا تو یہ بتوں والا نظام تھا صحیح جس کو ہمیں اپنا شریعت منع فرماتا ہے صحیح اور ہمارے دین میں اس پر نماز پڑھنا ناجائز ہے لہٰذا یہ بت پرستی کی طرف مائل کراتا ہے انسان کو صحیح جس نے بھی جانماز بنائی ہے جو بھی کپنی چائنہ ہو یا مسلمان کپنی ہو مسلمان تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس پر میڈیم چائنہ لکھا ہوا ہے صاحب لکھا ہوا ہے بلکہ تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ دین کو ناپسند کرتے ہیں مسلمانوں کو ناپسند کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مشرکانہ طرف کو مسجدوں میں لاتے ہیں لہذا ہمیں اختیار کرنا چاہئے کہ ایسی جانمازوں پر نماز پڑھنا اور ایسی نماز جانمازیں خریدنا یہ شریعت کے خلاف ہے صحیح صرف میں نہیں کہتا حادیث میں بھی اس کی بڑی تنبیح اس میں آئی ہے جو کہلے تو مشرک لوگ جو ہے بیت اللہ میں بھی یہ بہت اپنے آویزان کرتے تھے لیکن جب ہمارا شریعتہ خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مغروس ہوئے تو یہ تمام مشرکانہ نظام انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم سنت نبی ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اور ان چیزوں کو رت کریں اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو مشرکانہ عبادت سے محفوظ رکھیں آمین بہت شکریہ دوستو اور اس ویڈیو کو پلیس شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس ویڈیو کی بنانے کا مقصد حل ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل جانی اولائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر لیٹس نیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ